لاہور ہائی کورٹ نے فیصل آباد اور ننکانہ صاحب کے قومی اسمبلی کے حلقوں میں زمنی انتخابات کو روک دیا ہے جس سے شاہد کریم نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا محمد اشوا کے ریپورٹ دیکھئے فیصل آباد اور ننکانہ صاحب میں قومی اسمبلی کے حلقوں میں زمنی انتخابات کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں میں زمنی انتخابات کو روک دیا جس سے شاہد کریم نے پی ٹی رہنما فرق حبیب اور برگیڈیر ریٹائیڈ اجاز شاہ کی درخواستوں پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا فیصلہ بات کے حلقہ این اے ایک سو آٹھ اور ننکانہ صاحب کے حلقہ این اے ایک سو اٹھارہ میں زمنی انتخابات روکنے کا حکم دیا گیا درخواست گزار کے وکیل ازر صدیق نے نشاندہی کی کہ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے ایک سو آٹھ اور این اے ایک سو اٹھارہ میں اٹھائیس مئی کو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں عام انتخابات کے لیے ایک سو بیس دن رہ جائیں تو زمنی انتخابات نہیں ہو سکتا اب قومی اسمبلی کے تحلیل میں ایک سو بیس روز سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور پھر زمنی انتخابات کا شاڈول جاری کر دیا گیا ہے اس تعدا ہے کہ زمنی انتخابات کا شاڈول کال ادم قرار دیا جائے لاہور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں میں اٹھائیس مئی کو ہونے والے زمنی انتخابات کو روک دیا اور درخواست منظور کر لی کیمرمن محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز